ہلو سلام علیکم جی وعلیکم سلام علیکم کریم نواز بات کرو میاں والی سے جی میری جان میاں والی سے کیا نام بتایا کریم نواز کریم نواز جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مونگ کی ابھی کہاں چلنے کی مطلب ہوا تاریخ ٹھیک ہے ابھی ہم ایک وقت کا زمین کا وقت کا رہے ہیں نہیں ابھی میری جان ابھی آپ تھوڑا ارلی ہیں جلدی ہے یہ آپ آپ کے لیے جو ہے نا وست یعنی میڈ یا پندرہ جون سے لے کے پندرہ جولائی تک آپ درمیان میں آپ کاشت کریں وہ بیسٹ ٹائمنگز ہیں آپ کے لیے نہیں ہے ٹھیک اس وقت کیوں پندرہ جون جون ابھی جون ہے کہ کون سا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جون ہو گیا شروع نہیں 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 تو ابھی تو بیس مہی ہے آج بیس مہی کا مطلب ہے کہ ابھی تقریبا تقریبا ایک مہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا پچیس دن تو ہے نا نا دس یہ اور اگلے پندرہ پچیس دن ہیں ابھی پچیس چھبیس دن ہیں آپ کی سوئنگ میں تو میری جان آپ زمین کی تیاری اچھی کریں اس دوران اور اس میں اچھی گلی سڑی گوبر کی خاد ڈالیں اور بیج کا احتمال انتظام کر لیں اور اس کو بائیو زوٹ یا بائیو خاد وہ اس کو وہ بھی آپ لا کے بلے رکھ لیں اور اس کو بھی اس کے ساتھ لگانا ہوتا ہے لگا لیں گے تو پروڈکشن آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے سبر کے ساتھ کام کرنا ہے یہ کہہ کر کہ مہوں کا کتنا بھی استعمال کرنا جائے گی ایک اکڑ کے لیے دو قسم کے بیج ملیں گے ایک ہوتا ہے باریک بیج ہوتا ہے ایک موٹا بیج ہوتا ہے موٹا 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 موگ جسے موٹا ہے موٹی 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 اور چھوٹی موٹی بھی ہوتی ہے بارہل بڑا بڑا موٹی 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 جو ہے بارہ کلو گرام فی اکڑ آپ نے استعمال کرنا ہے آپ میری جان چار والی پہ کریں چھے پہ کریں ڈریل ضرور کرنی ہے اور ڈریل میں آپ نے فاصلہ جو ہے نا کتار سے کتار کا وہ تیس سینٹی میٹر رکھنا ہے اور پودے سے پودے کا دس سینٹی میٹر رکھنا ہے اور بارہ کلو ہی پڑے گا یہ موٹا ہے اور اگر باریک بھی جو گا تو وہ دس کلو ایک اکڑ کے لیے کافی ہے چالیں شکر اور فرمائیں جی اب دعاوں میں یاد رکھیں کوئی سوال ہو کوئی پوچھنا ہو تو میری جان میں حاضر ہوں پروگرامز دیکھ رہے ہیں آپ میرے جی جی دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ تو آپ کو کیسے لگتے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ تو اگر آپ ان کو بروقت آپ بس اب انتظام کر لیں اور ابھی ٹائم ہے پہلے جو ہوتے ہیں نا وہ کرنے سے فائدہ نہیں ہے نقصان ہوتا ہے بیماریوں کو اور کیڑوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں جلدی بلکل میاں والی میاں والی کے سارے علاقے جتنے بھی ہیں یہ نہیں آپ یہ میرا پروگرام جو دیکھ رہے ہیں ادر دین میاں والی پلیز پلیز نوٹ کر لیں پنجاب کے وستی اور جنوبی علاقے جتنے بھی ہیں وہاں وست جون سے لے کے وست جلائی تک آپ نے سوئنگ کرنی ہے اور جو پنجاب کے شمالی علاقے ہیں وہ تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے آخر اینڈ جون آخر جون سے لے کے وست جلائی تک آپ کمپلیٹ کریں اور جو کی پی کے والے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ شروع جلائی سے لے کے آخر جلائی تک آپ کی پی کے والے وہ کریں اور سندھ والے تو خیر وہ ان کے لیے اور جنوبی پنجاب کے لیے تقریباً اور یہ ہمارا جو ابھی پوچھ رہے ہیں میری جان میاں والی والے میاں والی کے ساتھ ہی ہے تقریباً آپ کا بھی سندھ والو وست جون سے وست جلائی بیست ہے اور لیکن جو اوثل اور بلوچستان والے ہیں سبی والے ہیں اور لورالائی والے ہیں وہ ان کے لیے وست جلائی سے آگے جانا ہے آپ نے آخر جلائی تک جلائی سے پہلے نہیں وست جلائی سے پہلے نہیں آپ نے کاسٹ کرنی بلوچستان والوں نے اوثل والوں نے یا سبی والوں نے ڈاڈر والوں نے اور لورالائی والوں نے یہ میں آپ یہ میاں والی والے بھائی صاحب کی وساطت سے ان سب کو پیغام دے رہا ہوں ٹھیک ہے؟ اوکے دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انحا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تحجد کی نفلی نماز گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے پھر جب صبح صادق ہو جاتی تو حلکی سی دو رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے پھر اپنی دائیں گروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ معزن آتا اور آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیس سے کالز جمعہ کے سوار روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ